اہدنا السراط المستقیم رنمائی فرمائیے مارے سیدھے راستے کی سیدھے راستہ احل سنت والجماعت عام طور پر احادیث و اثار میں ما انا علیہ و اصحابی دو لفظائیں ہیں جس طریقے پر میں ہوں اور جس پر میرے صحابہ ہیں ما انا علیہ سے اہل سنت اور و اصحابی سے والجماعت بنائے امام المتکلمین محمد ابن عبدالکریم شہرستانی نے الملل وننحل جل دو صفحہ تیرہ ستر گیارہ یہ الفاظ بھی نکل کی ہے قَالَ قَالُوا مَنْ هُمُوا قَالَ اَحْلُ امام الاسر مولانا انور شاہ نے لکھا ہے کہ امام المتکلمین ابن عبدالکریم شہرستانی موطمدین میں سے ہے اس کا نقل صحیح ہے تو جن کو شاہ صاحب اور امام المتکلمین ابن عبدالکریم شہرستانی پر پورا اعتماد ہے وہ یہ بھی کہے کہ اہل السنت والجماع حدیث کا منتوق ہے اور جو متجسس اور متخصص مزاج کے ہیں وہ کتب تلاش کرے کہیں مل گیا تو بہت اچھا مجھے اس کتاب کے علاوہ اور شاہ صاحب کی تائید کے علاوہ پوری دنیا کے ذخیرے میں یہ لفظ حدیث میں نہیں ملا ہے اہل السنت والجماع چاروں عیمہ مالک شافی احمد ابو حنیفہ اور ان کے اتباع ہم اہل السنت والجماع شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے غنیہ میں لکھائے کہ اہل السنت کا ایک نام اہل الحدیث ہے اور اہل الحدیث کا ایک نام اہل السنت تدریب جل نسانی میں ہیں اہل الحدیث آئمت الحدیث کہ یحیٰ بن معین و یحیٰ بن سعید القطان و احمد ابن حبل آئمت حدیث لوگ سمجھتے ہیں کہ جو اہمہ کو نمانے اور فقہ کے منکر ہو وہ آل حدیث کہلاتا ہے بلکل غلط ہے اہل الحدیث کے معنی آئمت الحدیث فقہ اور اجتہاد کے منکر کو اہل الحدیث کہنا ایسا جرم ہے جیسے مرزائیوں کو احمدی مسلمان کہنا جرم ہے کبھی وہ اپنے آپ کو سلف کہتے ہیں سلفی سلف تو مردوں کو کہتے ہیں ایک مردہ پڑا ہوا ہے قبر میں آپ گزرتے ہیں انتم سلف ہونا ونہنو بل اصد تم سلف ہو ام تمہارے خلفے درمیان میں جھوٹے تلفے بخاری شریف کتاب الجنائز سیزا مردنا للقبور فماذا نسنے وقال قولوا السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا و لکم نسأل اللہ لنا و لکم العافیہ انتم سلفنا ونہنو بالعفر سلف کا معنی کل من مات بالایمان جو خیر و ایمان پر مر گیا تو زندے کو سلف کہہ سکتے ہو و صلف اللیل آخرین قرآن کریم زخرف میں فیرونیو کو کہا ہے کہ یہ بھی سلف کا ایک نسخہ ہے حقیقت یہ ہے کہ شقہ اور فقہاں کی بیعتبی کی وجہ سے ان کا اہل سنت سے خروج ہو گیا ہے صابب السلف شاطم السلف صلف اللذی لیسوگون السلف یہ وہ صلف ہی ہے بزرگوں کو نہ ماننے والے ان کو برا بلا کہنے والے جیسے قدری اللذی لا یؤمن بالقدر جو قدر پر ایمان نہیں رکھتے تھے اہل سنت والجماع بیدتی کہتے ہیں کہ ہم آل سنت والجماع کس طرح صحابہ جماعت ہے اور نبی کی سنت وہ مشل راہ ہے تو اول سے لے کے اخیر تک نماز سے لے کر آمال سے لے کے عقائد تک اور شروع اعظان سے لے کے نماز تک تمام مسائل میں ان کا راستہ دوسرا ہے یہ اعظان سے پہلے سلام پڑھتے ہیں اور پیغمبر نے اعظان کے بعد پڑھنے کو گا آئے تحاوی و ترمیزی میں ہے سم سلو علیہ اعظان کے بعد صلاح پڑھو ایک یہ پہلے پڑھنے لگے پہلے دروش شریف پڑھنا کہیں بھی منقول نہیں کہیں بھی نہیں ہے جتنے وظائف میں ہمارے آلکھ آئے اول واخر اول کارٹ ہو جھوٹے بلو وَالِكَ دُو قَذِبٌ مَحْضٌ افتراؤن بَحْتٌ لَا دَلِيلِ لَهُ فِي حَذَدْنِينَ انشاءاللہ ہوتا کوئی عمل دنیا میں نہیں جس کے شروع میں صلی اللہ علیہ وسلم احفظو ایو علیہ علیہ نماز میں دروش شریف کب پڑھتے ہیں جب نماز ختم ہوتی ہے اور آخر وقت آتا ہے سلام پھیر دے گا تو دعا سے پہلے صلح پڑھ لیتا ہے اللہم صلی علیہ محمد بعض لوگ جب دعا مانگتے ہیں اللہم صلی علیہ محمد یہ نادان تبلیغی اور جاہل وائز یہ اس کی سینہ زوری اور کمک لی ہے الحمدللہ یا رب العالمین اس کے بعد پڑھو گا الصلاة والسلام و یا صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہم صلی علیہ محمد قرمید شریف جنہوں نے ہمارے یہاں پڑھی ہے وہ اچھی طرح مسئلہ جانتے ہیں ان کو کول کا دکھایا ہے قرمید شریف جلد اول میں صلاة کے اخیر میں جا کر کہ امام قرمیدی نے ایک باپ قائم کیا ہے بابن لیحمد اللہ اولا سم صلی اللہ علیہ نبی سم صلی اللہ علیہ نبی پہلے حمد پر درود پر دعا اور جلد ثانی میں کتاب الدعوات کے اندر اد دعوات القبیر میں جانے الدعوات جسے کہتے ہیں دو حدیثیں ترمیدی لائے ہیں اور دونوں میں یہ ہے کہ ایک شخص نے ادر ادر کیا آپ نے کہا جلتا غلط دعا مانگتے ہو اجلت کر دے اذا دعوتا فحمد اللہ سم صلی اللہ سم صلی اللہ سم صلی اللہ علیہ جب دعا کا وقت آجائے پہلے اللہ تعالیٰ کا ہم کرلو الحمدللہ رب العظمین اللہم آنتا سلام و منتا سلام پھر دروشہ نہیں پڑھلو اس کے بعد دعا مانگتے ہیں دعاوں کا آغاز اللہم صلی اللہ علیہ محمد سے یہ بدتیوں سے خوف اور ڈر کا اثر ہے کہ وہ ان کو الزام دیتے ہیں کہ تم درود کے منکر ہو اس لئے ان کو ثواب بھی نہیں ملے گا لے اجل البریلیہ لے خوف البریلیہ بڑھ رہا ہے دعا کے آداب یا وزیفے کا عدب پوری دنیا میں ایک عمل بھی کوئی نہیں ہے جس میں شروع میں درود ہو اچھی طرح سوڑ لے ہیں کئی بھی کسی نے بھی لکھایا اپنی طرف سے لکھایا کسیب اشن فرق سے باس نہیں ہے مسئلے سے باس مسائل بتانے والے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تنبی کی یہ تم نے پہلے کیوں درود پڑھا ہے پہلے خدا کا حمد کر لو پھر درود پڑھ لو ہر وزیفہ ہر ورد ہر عمل میں اول اللہ تعالیٰ کا حمد ہوگا الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ قرآن میزان ہے قرآن قدوہ ہے اللہ اکبر اہدن السراط المستقیب تو اہل السنن والجماع یہ زمانت ہے کہ سنت اور صحابہ کی جماعت یا ان کا کوئی فرق وہ ان کا رہنما ہوگا ان کا رہنما ہوگا عبداللہ ابن مسود کو کہا گیا فتاوہ شام جلدو اور انوار ساتھ آ اور فتاوہ کازی دیگر معتبرات میں ہیں عبداللہ ابن مسود کو کہا گیا کہ کچھ لوگ مسجد میں جمع ہیں یسکرون اللہ ویسلون علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم جہران کچھ لوگ مسجد میں جمع ہو کر ذکر اور دروش شریف بلند آواز سے کرتے ہیں فقاما ابن مسود کھڑے ہو گئے اور چوہ پہن لیا جبہ اپنے اوپر ڈالا وَآخَذَ الْعَاسَا لَاٹھی لے لی وَرَاهَا اِلَيْهِمْ وَا چَلے گئے وَقَالَ اِنَّ حَذِي لَسْوَابَ لَمْ تُخْلَقْ جن کپڑوں میں ہم نے پیغمبر کے ساتھ نمازیں پڑی وہ پھٹے نہیں ہیں وَإِنَّ حَذِي لَوَانِ لَمْ تُقْسَرْ جن برطنوں میں حضرت کے ساتھ کھانا کھایا پانی پیا وہ برطن بھی سارے ختم نہیں ہوئے موجود ہے وَمَعَرَاكُمْ إِلَّا مُبْتَدِينَ میں نہیں دیکھتا ہوں تمہیں مگر نیرے بھی دیتی حضرت نے ہم نے حضرت نے اپنے صحابہ اور امت کو مسجد میں زور سے ذکر کرنا صلات السلام پڑھنا نہیں بتایا سُمَّ رَمَعَا عَلَيْهِمْ پھر پتھر پھنکنے لگے پتھر لے لے مَنْ حَتَّ آخَرَ جَوْمْ مِنَ الْمَسْجِزِ یہاں تک مسجد سے باہر نکالا اہلِ سُنَّتِ وَالْجَمَادِ تو صحابہ ہیں اہلِ سُنَّتِ وَالْجَمَادِ ذکر بالجاہر اور صلات السلام بلند آواز سے پڑھنے کے قائل نہیں ہے صحابہ کے سرخیل و سرطاق ابن مسعود نے ایسے لوگ کو مسجد سے نکالا ہے اور مسجد سے نکالنا امام بخاری ات تاریخ القبیر میں لکھتے ہیں یہ بھی ابن مسعود کا قول ہے ابن مسعود نے کہا لَاَنْ عَرَا لَارَنْ تُحَرِّقْ میں آگ دیکھو مسجد جل رہی ہے اَحَبُّ اِلَيَّا اَنْ عَرَا مُحْدَسًا يُحْدَسْتِ کہ میں دیکھو کہ بجت ہو رہی ہے مسجد میں توبہ توبہ بجت ہی ہو کی مساجد توبہ توبہ مندر کا نمونہ پیش کر رہی ہے عرص شریف کا بیان گیارویں شریف کا بیان تیجہ شریف کا بیان چیلم شریف کا بیان اور شریف کا بیان شریف شریف لگاتے رہو فشاپ پا خانہ گن نجاست غلادت شریف 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 خاندان جمعہ کا قاتل بدترین کائنات بدترین کائنات جمعہ کا قاتل